مجھے بہت سارے کوئیسن آپ لوگوں کے آتے ہیں کہ سر آپ فس کے بارے میں نہیں بتاتے فس کون سی کھاتے ہو آپ آپ فس کیسے بناتے ہو فس بنانے کا طریقہ کیا ہے آپ کا اس طرح کے سے مجھے کئی میسیز آتے ہیں یا پھر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں سائد پتہ نہیں میں کیا کھاتا ہوں کون سی فس کھاتا ہوں جس سے میری جو ہے مسلز بن جاتی ہے بوڈی بن جاتی ہے مٹ ایسا کچھ نہیں ہے فس آپ کوئی سی بھی لے سکتے ہو آپ فس ٹونہ لے سکتے ہو مرل لے سکتے ہو فس آپ باسا لے سکتے ہو فس آپ تلابیہ لے سکتے ہو تو میں گائز بات کروں آپ اپنے اپنے حساب سے اپنے پاکٹ کے حساب سے آپ نے فس سپورٹ کرنی ہے ابھی میں جیسے فس لے کے آہوں میں آٹھ سو روپے کلو فس لے کے آہوں یہ تو یہ فس جو ہے آپ کو تین سو گرام فس ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ترین ڈیٹ گرام فس ہے میں اس کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے فس بنانی ہے اور کس طریقے سے آپ نے جو ہے اپنی ڈائٹ میں ہائی پروٹین ڈائٹ آپ نے رکھنی ہے کس طریقے سے آپ نے مسلس کو بیلڈ کرو گے بہت سے بندوں کی سب سے زیادہ پرولم یہی ہوتی ہے کہ ان کو ایکچولی کھانا بنانا نہیں آتا ہے وہ بہار سے اتنا افورٹ کرنے سکتے کیونکہ کافی ایکسپینسیو ہوتا ہے اور آج اگر بہار سے کئی سے آرڈر بھی کرتے ہو تو اس میں اتنا نیوٹریشن آپ کے بوڈی میں نہیں ملتا ہے جتنا آپ کو چیہ ہوتا ہے تو آپ اپنے گھر میں کم بجٹ میں کس طریقے سے فس بنا سکتے ہو کس طریقے سے پروٹین ڈائٹ بنا سکتے ہو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے فس کو بنائیں گے بہت جائکے دار بہت اچھی طریقے سے نارمل طریقے سے تین سے چار منٹوں میں فس تیار ہو جاتی ہے آپ نے کیسے فس کو تیار کرنا ہے کیسے آپ اپنی ڈائٹ میں فس رکھو گے لنچ میں ڈینر میں یا پھر بریک فاس میں کبھی بھی آپ فس ایڈ کر سکتے ہو تو اس کا بتانے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا بنانے کا طریقہ میں بتاؤں گا کیسے آپ نے بنانا ہے اور کس طریقے سے آپ نے جو ہے اس کو تو یہ فس ہے تین سو گرام فس لیے میں نہ بھی ہے تو آپ سب سے پہلے ایک نونسٹی کی پین لے لیجے نونسٹی کی پین آپ لے سکتے ہو بڑا پین بھی لے سکتے ہو چھوٹا پین بھی لے سکتے ہو اس میں جیدہ اچھی بنتی ہے تو آپ نے بنانا کیسے سب سے پہلے اپنا طریقہ ہے کئی لوگ آلیو آل میں بناتے ہیں کئی لوگ میں مسترڈ آل جیدہ پسند کرتا ہوں کیونکہ مسترڈ فلیور کا پورچون کا آل ہے اس میں آپ نے مسترڈ آل یوز کرنا ہے میں مسترڈ آل یوز کرتا ہوں کیونکہ مجھے یہ پسند اس کا فلیور پسند ہے تو ہلکا سا آپ نے بلکل نہ کے برابری رکھنا ہے یہ اس لئے رکھا جاتا ہے کیونکہ اس سے ایک تو دیکھیں آپ کو کیا ہوگا اس سے آپ کو ایک تو یہ فیس جو ہے نیچے چپکے گی نہیں دوسری جو آپ کی فیس خراب نہیں ہوگی تو میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں تو گئیس یہ ہے آپ کا پہلے آل کو آپ نے فیلا لینا ہے اچھی طریقے سے اس طریقے سے جو کی فیس آپ کی نیچے نہ لگے اور بڑیا ڈھنگ سے جو ہے اس میں پورا ایک چیز اور بتاؤں گا یہ ایک کلاکاری ہے کھانا بنانا بھی ایک بہت بڑی کلاکاری ہے میں آپ کو بتا دوں کیونکہ اگر آپ کو کھانا بنانا نہیں آتا یہ بھی ایک طریقے سے آٹ ہے اس پہ جتنا فوکس ہو کے آپ جتنا کام کرو گے اتنا آپ کا جو ہے بہت اچھا یہ بنے گا تو سب سے پہلے آپ نے فیس اس طریقے سے رکھ لینی ہے اچھی طریقے سے اس کو دھو کے اس طریقے سے فیس آپ نے رکھ لینی ہے سمپل یہ آپ کا ہو گیا فیس کا کام اب یہ سمپل فیس یہاں پہ تیار ہے اس کے بعد آپ نے کیا گناہ دیکھیں سمپل میرا مسالہ کچھ نہیں ہے یہ نمک ہے یہ آپ کا جو ہے دھنیا پورڈر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس میں صرف یہی چیز اٹھ کروں گا اس کے اندر اور اس کے بعد دیکھنا اس کا جو ہے کلر اور اس کا بہت مطلب سب کچھ اس کا چینج ہو جائے گا اس کا ٹیس کلر ہلکا 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 اس طریقے سے آپ نے اس میں نمک اوپر سے ڈال دینا ہے سو دید آپ کا نمک بھی جوہد بہت ضروری ہوتا ہے جب آپ سیجن میں آپ ہوتے ہو تو نمک کے بگر بھی ٹیس نہیں آئے گا آپ کو کسی بھی چیز میں تھوڑا سا اس کے اندر ٹیس بھی چھی ہوتا ہے نہیں تو آپ کھا نہیں پاؤ گے اب اس کو اپنے سیم آنچ پر بھی رکھنا ہے تھوڑا سا ابھی تو آپ کی تیج آنچ ہے بعد میں آپ نے اس کو سیم پکڑ دینا ہے آپ نے سب سے پہلے اس میں نمک ڈالا اس طریقے سے ہلکا ہلکا نمک ڈال لیا اب اس کے بعد آپ نے جو ایس میں اس کے بعد آپ نے اس میں ہلڈی ڈالنی ہے ہلکہ ہلڈی ہلڈی کو کئی ڈالنا جروری بھی نہیں ہوتا ہلڈی اگر نہیں ڈالنے تو چلے گا بات ہلڈی کا فلیور بہت جروری ہے ہلڈی بھی آپ کی لئے ٹرمریک کا کام کرتی ہے اگر ہلڈی آپ ڈالتے ہو تو اسے تھوڑا کلر بھی چینج ہوگا اور جو ہے کہ آپ کی فیس بھی جائکے دار بنے گی اب گائج ایک چیز کا دھیان اور ایک چیز کا ہلڈی میں آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ اس کو بنا رہے ہو تو بناتے سے آپ نے اس کو اس کی جو بولیوم ہے اس کی جو گیس ہے وہ آپ نے کم رکھنی ہے سم پر رکھنی ہے جالہ تیج نہیں کرنی ہے اگر آپ تیج کرو گے اس کو تو جل جائے گی نیچے سے یہ نیچے پکڑ لے گی ہے کیونکہ مچھی کبھی بھی بہت جلدی بن جاتی ہے تین چار منٹ میں تیار ہو جاتی ہے تو اگر آپ اس کو تیج آج میں رکھو گے تو یہ جل جائے گا ہم ان کا کام ہو چکا ہے آپ نے ہلکا سا اس میں مسالہ بھی اٹ گرنے دیکھیں میرا کچھ نہیں ہے یہ چکن مسالہ ہے چکن مسالہ میں اس میں ڈال رہا ہوں میں اپنے ٹیس کے حساب سے ڈال رہا ہوں چکن مسالہ کے اس میں کوئی کومینیشن نہیں ہے فیس کا مسالہ آلگ آتا ہے بٹ چکن مسالہ اس لئے ڈال رہا ہوں کیونکہ اس سے تو ہلکا ہے جب نے اس کو کوور نہیں کرنا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت سے لوگ اس کو کوور کر دیتے ہیں کوور کرنے سے اس کے اندر کیا ہے سکتا ہے اور یہ کیا ہے یہ پوری لکڑ ہو جائے گی بیکار ہو جائے گی مچھی جلدی پک جائے گی لیکن بیکار ہو جائے گی اس میں ٹیسٹ نہیں آئے گا ملد جو کرسپی پن مچھی کے اندر آنا چاہیے وہ نہیں آئے گا اگر اس کو اپنے کبر کر دیا اس کو ڈھک دیا ڈھکنے سے کیا ہوگا گا اس میں کیا ہے اس میں باس بنے گی وہ پانی چھوڑ دے گی اور پانی چھوڑنے کے بعد مچھی پوری خراب ہو جاتی ہے پھر اس میں مجھا نہیں آتا وہ ٹیسٹ میں آئے گا جو ٹیسٹ آپ کو چھیے جو ڈرائی نیس جو کرسپی بولتے نا کرسپی اگر آپ چکن بھی کھاتے کرنچی کرسپی وہ چیز نہیں آتی اس کے اندر تو یہ الموس مچھی نیچے سے تیار ہو چکی ہے دیکھئے اب اس کو ہلکا 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 جو ہے پہلے نیچے سے نکال لینا ہے یہ آپ نے پلٹ دی اس کو یہ دیچے لگ بھی جاتی ہے کیونکہ میں نے اس کی ویلیوم جو ہے کم نہیں کری تھی تو اس کی ویسے ہلکی سی نیچے لگ بھی گئی ہے دوسری بات کھانا بنانے کا ایکسپرینس اپنے کو تھوڑا سا کم ہی رہتا ہے کیونکہ کھانا زیادہ بناتا نہیں ہوں میں تو کبھی کبار ہوتا ہے یہ گھر والے سارے ایکسپرٹ ہیں گھر والے بنا کے دے دیتے ہیں اس طریقے سے یہ مچھی اپنی تیار ہو چکی ہے لگ بھگ آلماسٹ ہارپ ڈن ہو چکی ہے یہ اب اس کو فلڈن کرنے کے لئے میرے کو دوسری سائٹ پگانا پڑے گا یہ مچھی میری اگ بھگ تیار ہو چکی ہے اب اس میں ایک سائٹ سے میں اس میں ماسالہ زوجانے دولے تھی اب دوسری سائٹ سے بھی ہلکا ساولٹ اور ماسالہ ڈ کر دوں دوسری سائٹ میرے کو تھوڑا سا ٹیشٹnite آجائے معدی تو ایک ساڈ تکٹ کے لگی ایک سائٹ پھیکا لگے ایک سائٹ آپ کے لگے بڑیا لگے گا لیکن ایک سائٹ پھیکا ہو جائے گا ٹیشٹس نمک نہیں ہوگا تو مجھا نہیں آیا تو گایز اپن کے ہم کچھا مانس نہیں کھا سکتے ہیں انڈیا کے اندر یہ سب سے بڑی پرولم ہے کہ ہم کچھا مانس نہیں کھا سکتے ہیں فورنس تو کھا لیتے ہیں ان کو عادت ہوتی ہے جیسے وائل ڈائب میں اپنے دیکھا ہوگا کہ وہ کچھا ہی مانس کھا لیتا ہے بندہ ہم نہیں کھا سکتے ہیں کیونکہ ہم کو کیا ہے ٹیسٹ بھی چیئے ہوتا تھوڑا سا تو آپ نے اس میں تھوڑا سا مسالہ اور ایٹ کر دینا ہے اپنی حساب سے اب یہ مسالے سے کیا ہوگا ایک تو اس میں کلر بھی آئے گا دوسرا اس کے اندر کیا ہے ہلدی نہیں ڈالوں گا میں اس میں اس میں میں تھوڑا سا دھنیا بارڈر ڈالوں گا اس طریقے سے اب یہ کلر چھوڑے گی دیکھیں یہ براون کلر چھوڑے گی اب جیسی یہ مچھی پکتی جائے گی یہ کلر آپ کا جو ہے براون کلر کر دے گی اب براون کلر کا مطلب ہے کہ آپ کی مچھی بہت بڑیا بن رہی ہے بہت اچھی بن رہی ہے تو گئیز اگر آپ چکن بناتے ہو تو چکن بنانے میں آپ نے صرف اتنا ڈیفرینس رکھنا ہے چکن کا چکن بنا سکتے ہو یا پھر آپ کوئی بھی ریڈ میٹ بنا سکتے ہو یا وائٹ میٹ بنا سکتے ہو اگر بون لے سا آپ کچھ بھی لیتے ہو اس میں اگر وائٹ میٹ ہے تو وائٹ میٹ جلدی پک جاتا ہے اگر ریڈ میٹ ہے تو ریڈ میٹ میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ریڈ میٹ کو آپ کو کبر کر کے پکھانا پڑے گا اس طریقے سے آپ گریل کر سکتے ہو اس کو اگر گریل ہے آپ کے پاس تو گریل بھی کر سکتے ہو نہیں تو اس طریقے سے پین میں آپ بنا سکتے ہو تو یہ آپ نے دیکھا ہے یہ آپ کی مچھی جو ہے تیار ہو چکی ہے سیم پہ بنائی ہے میں نے تھوڑی سی ٹوٹ گئی ہے کافی ٹائم کے بعد بنا رہا ہوں تو جنرلی میں بناتا نہیں ہوں گھر میں بن جاتی ہے میری تو ان کو زیادہ ایکسپرینس ہے کافی ٹائم کے بعد بنا رہا ہوں اور دوسری بات اس میں تھوڑا سا نیچے لگ بھی گئی ہے چپک گری ہے کیونکہ میں نے اوائل تھوڑا اس میں بہت ہی کم ڈالا ہے تو اوائل اگر تھوڑا سا کم بری ڈالو گیا آپ تو سیم پہ آپ نے اس کو پکانا ہے سوڑا نیچے لگینا مچھی ویسے بھی ٹوٹ جاتی ہے پکنے کے بعد تھوڑا سا ٹوٹ جاتی ہے اتنی اچھی نہیں بنے گی لیکن دو تین وار آپ جب بنا ہوگے کوشیز کروگے تو آپ کو آ جائے گی تو آپ نے ایسی چکن کو بھی بنانا ہے ایسی آپ نے میٹ کو بھی بنانا ہے ریڈ میٹ کو بھی بنانا ہے اس طریقے سے آپ اپنی ڈائیٹ میں ہائی پروٹین ڈائیٹ آپ رکھ سکتے ہو اس کو اب آپ کیسے بھی کھا سکتے ہو اس کو آپ چاول کے ساتھ لے لیجیے اس کو آپ ساتھ میں تھوڑا سا دال یا پھر ساتھ میں چاول اس طریقے سے آپ اس کو کھا سکتے ہو ساتھ میں سیلیٹ آپ اپنی پروٹین ڈائیٹ اگر یہ پروٹین ڈائیٹ اپنی ڈائیٹ میں لنچ میں دینر میں ایڈ کرو گے تو اس سے بہت اچھا فائدہ ہوگا اچھا ایک ہی چیز اور ہے گائیس فیس کے ساتھ کبھی بھی جو ہے ڈیری پروڈکٹ مت لینا کیونکہ اس کے تھوڑا سا میں نے بیسے سنا ہے ایسا ہوتا بھی ہے میں نے دیکھا بھی ہے اس کے تھوڑا سا ریاکشن کرتا ہے باڈی کے اندر تو فیس کے ساتھ آپ نے ڈیری پروڈکٹ ایڈ نہیں کرنا ہے تو گائیس آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی آپ کو میری مچھی پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے سامنے ہوتے تو سب بھائیوں کو میں بلاتا فیس ٹیسٹ کراتا کھلاتا لیکن آپ لوگ مجھ سے بہت دور ہو بھٹ کوئی نہیں ایک دن ماسالہ وہ دن آئے گا جب آپ ہمارے ساتھ ہوں گے آپ میرے پاس ہوں گے آپ کو ہم کھلائیں گے اپنے ہاتھ سے بنا گے تو گائیس آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی پلیز جانے سے پہلے اس پر کمنٹ جرور کریے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اس میں ایک لائک بٹن ہوگا بیل آئیکن ہوگا اس کو سیٹ کر دیجئے جو بھی میرے لیٹس ویڈیو ہوگی آپ تک پہنچ جائے گی thank you guys thanks for watching my video